بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہنا تھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان انیس سو نبے کی دہائی کے دوران اپنے جابرانا اور قدمت پسندانا روئیے کے طرف واپس جانا چاہتے ہیں یہ تب بھی تمام افغانوں کے عزت کے خلاب تھا اور یہ آج بھی تمام افغانوں کے عزت کے خلاب ہے انہوں نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کرے طالبان کے جانب سے اس بیان پر ردیعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے انسانیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیہ کی ہے امریکہ نے افغانستان میں بھی گناہ لوگوں کو ان کے بچوں اور گر والوں کے سامنے شہید کیا انہوں نے اپنے جابرانا پالیسی سے پورے پورے گاؤ تباہ کیے اب ہمیں انسانیت اور حقوق کے سبق سکھاتے ہیں طالبان کے مطابق ہم نے اسلامی قوانین کے عین مطابق کام کیا ہے امریکہ اور مغرب ممارک ہمیں نہ سکھائے کیونکہ ہر ملک کے اپنی قوانین اور لاز ہوتے ہیں طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام شریع قوانین کا نپاس جاری رکھیں گے جن میں سنگسار کرنا، کوڑے مارنا اور چوری پر ہاتھ کارٹنا وغیرہ شامل ہے طالبان ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے ایک بیان میں آنگ کے بدلے آنگ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ جیسی اسلامی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہاں کہ سپریم کورٹ کو ہدایت کی گئی کہ وہ ہم وطنوں کے سامنے عوامی سطحہ پر قصاص جیسی حکم کا اطلاق کرے گزشتہ ماں طالبان سربرام اللہ حبت اللہ خونزادہ نے ججو کو اسلامی قوانین کو مکمل طور پر ناپس کرنے کا حکم دیا تھا جن میں سرعام پانسی، سنگسار کرنا، کوڑے مارنا اور چوروں کے ہاتھ کارٹنے جیسی سزائے شامل ہیں امریک محکم خرجہ کے بیان کے بعد طالبان نے آج ہی افغانستان میں زنا، چوری، منشیات اور دیگر جرائم کے سزا کے طور پر افغانستان میں ستائیس اپرات کو سرعام کوڑے مارے ہیں عدالت کے ایک بیان میں کہا گیا کہ کوڑے صبح پروان میں پیش آئے جن میں اٹارہ مرد اور نو خواتین کو سزا دی گئی عدالت کے مطابق ہر مرد اور خواتین کو ہر معاملے میں تین عدالتوں نے سزا سنائی ہے اور ہر ایک کو پچی سے انتالیس کی درمیان کوڑے مارے گئے اقوام متحدہ کی سکٹری جنرل نیبی افغانستان میں طالبان حکومت کے جانب سے پہلی بار عوام کے سامنے قصاص کے نیپاس پر گہری تشویش کا اظہار کیا اقوام متحدہ کی ترجمان نے کہا کہ ہم پانسی پر پابندے کا مطالبہ کرتے ہیں دوسرے جانب امریکہ نے پاکستان میں کل آدم دشدگرد تنظیم ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دشدگردوں کو افغانستان سرزمین پاکستان پر حملوں کیلئے لنچ فیٹ کے طور پر استعمال کرنے سے روکنا امریکی ترجیحات میں سب سے پہلے شامل ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہمارا اہم مقصد یہ دیکھنا ہے کہ دشدگرد اور دیگر طاقتیں افغانستان کو پاکستان پر حملوں کیلئے لنچ پیٹ کے طور پر استعمال نہ کر سکے ہم خطے میں پاکستان سمیت اپنے شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کیلئے پرازم ہیں خطے میں دشدگردے کے خطرے سے نمٹنے کیلئے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہو کریں گے ایک سوال کی جواب میں انہوں نے کہا کہ خطے میں دشدگردی کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے جن سے ہمیں مکمل طور پر طالبان پر انحصار نہیں کرنا پڑتا اور ہم نے ان صلاحیتوں کا مظاہرہ حالی مہینوں میں القیدہ کی سربراکی حلاکت کے ساتھ کیا ہے ہمارا احد ہے کہ اگر ہم بن الاقوام دشدگردوں کو افغانستان میں دوبارہ منظم دیکھیں گے تو ہم کا روائیہ ضرور کریں گے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ